بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم آپ کی گریڈ 3 کلاس 3 کی اس انگلیش کی بک سے اپنا اگلی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں لازلاز میں ہم نے نیو چپٹر سٹارٹ کیا تھا سو اب ہم اگلا پڑھیں گے اس کے تو چلیں آئیں پڑھتے ہیں ہم سو لازلاز میں ہم نے اپنا نیو چپٹر سٹارٹ کیا تھا افوکس اینا سٹاک ٹھیک ہے ایک لومڈی اور ایک سارس جو دو دوست ہیں ان کے درمیان کی ٹھیک ہے یہ کہانی ہے سو آج ہمارے پاس پیج نمبر سکسٹین پہ ہم اگلی اس کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں آفتر آ ویک ایک ہفتے کے بعد دا سٹاک انوائٹیڈ دا فاکس فورا لنجھ ٹھیک ہے ٹو ٹیک ریونج ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد اب کیا ہوا اب جو سارس تھا اس نے پھر لومڑی کو اپنے گھر بلایا بدلہ لینے کے لیے جیسے کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کس طرح سے لومڑی صرف ایسے ڈش میں باول میں سوپ لیا آئی تھی جس کی وجہ سے وہ خود تو مزے سے اپنے موہ سے کھا رہی تھی سوپ لیکن سارس کی لمبی چونچ کی وجہ سے وہ بکھا رہ گیا تھا اور کھانا نہیں کھا پایا تھا اس لیے اب فاکس جو ہے اب لومڑی کو کس نے بلایا ہے سارس تھے گھر بلایا بدلہ لینے کے لیے دا فاکس آرائیف ایڈ دا سٹاک پلیس ایڈا پوائنٹی ٹائم ٹھیک ہے لومڑی اب تہہ کردہ وقت کے مطابق اس کے گھر پہنجی دا سٹاک ویلکم ہیڈ ویڈا سیمپل سمائل ان سف ہیس فش انٹو نیرو اینڈ لون نیک پوڈ ٹھیک ہے اب کیا کیا سارس نے اسے کیا کیا کہ مچھلیاں ٹھیک ہے پانی میں جو تیرتی مچھلیاں تھی وہ سامنے پیش کی ایک لمبے سے باؤل میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبے سے باؤل میں دلی میں مچھلیاں پیش کی ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں خوشی کے ساتھ ان کا ویلکم کیا اور کیا کیا لمبے سے جار میں نا جس سے لمبی جیسے اس کی دیکھیں وہ لکھلی دی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر مچھلیاں ڈال کے پی کی ٹھیک ہے اس کو دی اب اس وقت میں کیا تھا اس وقت میں یہ ہوا کہ اب جو سارس جو پرندہ ہے وہ وہ مزے سے اپنا کھانا انجوائی کر رہا تھا جیسے پہلے فاکس نے اپنا کھانا انجوائی کیا تھا اور سارس جارہ مو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ تو اس کا تو لمبی چونچ تھی اب وہ لمبی چونچ اپنی آرام سے اس کے کے کہتے ہیں بڑے باؤل کے اندر ڈال کے مچھلیاں کو کھا رہا تھا لیکن جو فاکس لومڑی تھی وہ مچھلیاں کو نہیں کھا پا سکتی تھی کیونکہ ان کی اس کا مو چھوٹا سا تھا وہ اب اس کے اندر جار کے اندر موے ڈال سکتی تھی اور وہ حسرت بھائی نکاحوں سے مشنیوں کو دیکھے جا رہی تھی کیونکہ باغر سے his long mouth could not reach the fish through the long narrow neck off a port اس کا جو کہ چپٹا وہ مو تھا ٹھیک ہے جیسے یہ دیکھیں لومڑی کا جو مو ہے یہ اب اس جار کے اندر اس لمبے سے ٹھیک ہے پوٹ کے اندر نہیں جا پارہا تھا جسے وہ مشنیوں کھا تھی جیسے آپ کا سارس کھا رہا تھا اب کیا آپ لومڈی اپنے گھر دوبارہ واپس آئی کس کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اور بکھے پیٹ کے ساتھ کیونکہ جیسے اس نے اس کے سارس کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے جس کا کھانا سرف کیا تھا اب سارس نے بھی فاکس کے ساتھ کسی طرح کیا ہے سو اب اس کہانی کا مورل کیا ہے مورل ایسا ٹٹ فور ٹیٹ جیسی کرنی ویسی بھننی جیسے کو ٹیسا سو یہ آپ کی ریڈنگ تھی ہے آپ نے لازمی اس کو اپنے گھر میں ریٹ کرنا ہے ایک دفعہ گھر میں لازمی اس کو ریٹ کرنا ہے اگلی خلاس میں ہم آپ کو اسے ریلیمنٹ اپنے ریکوشن آسز بھی کرائیں گے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ حافظ